آج میں آپ کے لئے املی کی بہتی سپیشل سی ریسپی لے کے آئیں ہوں اس میں بہتی شندار سے مثال لے جائیں گے زیادہ تار لوگ اس ریسپی میں تھوڑا علج جاتے ہیں تھوڑی سی پرابلم آ جاتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ساری ٹپس اینٹرکس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کمپلیٹ ریسپی دیکھئے گا کوئی بھی پارٹ مس نہ کیجئے گا تو آپ اس سے بھی اچھی املی کی چٹنگار میں تیار کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے ببرکت نام سے السلام علیکم چلتے ہیں جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی اور اہم بات آپ نے جو املی لینی ہے یہ ریڈ کلر کی ہونی چاہیے بلیک کلر کی جو املی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بلکل بھی نہیں ہوتا اور اس سے جو کھٹی میٹی چٹنی ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں بنتی تو آپ نے اس طرح کی ریڈ کلر کی املی لینی ہے اس میں میں نے ڈال دیا تھا گرم پانی اور گرم پانی ڈالیں گے تو پانچ منٹ میں اس کا جو پال بینا وہ الگ ہو جائے گا سیپرٹ ہو جائے گا تو ابھی ہم کیا کریں گے اس کے جو بی جنب وہ ہم نکال لیں گے اور اس کے اوپر جو جیکٹ سی ہے یہ بلکل بھی نہیں اتارنے ہم اسی طرح ہی اس کا جو پانی ہے وہ نچوڑ لیں گے تو اگر ہم اس کی جیکٹ اتاریں گے تو سٹین کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا تو اگر آپ نے اس میں نارمل پانی ڈالا ہے تو دس منٹ تک اس کو آپ نے بگو کے رکھنا ہے تو ابھی ہم اس طرح سے اس کی گھٹلیاں سے نکال لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے املی کا پال بینا نکال لیا ہے ابھی ہم سٹینر سے اس کو سٹین کر لیں گے تو علاق سے ہم ایک بول لیں گے اس کے اوپر ہم رکھیں گے سٹینر اور املی کا جو پال بینا اس کو ہم سٹین کریں گے تو سٹین کرنے سے جو تھوڑا بہت اس میں کچرا ہوگا وہ بھی اس سے اچھی طرح سے نکل جائے گا تو ابھی ہم ایک پین لیں گے اور اس میں یہ پال بینا نکال لیں گے جو املی کا پانی ہم نے نکالا ہے اس کو ابھی ہم پکائیں گے تو یہاں پہ ہم نے فلیم کو آن کٹ دیا ہے سب سے پہلی چیز جو آپ نے اس میں ڈالنی ہے وہ ہے ادرک کا ایک ٹکڑا جب بھی آپ املی کی چٹنی بنائیں تو یہ لازمی ایڈ کیجئے گا اس سے بہت ہی ٹیسٹی یہ چٹنی تیار ہوگی تو ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی پکائی بھی کریں گے تو ابھی ہم یہاں پہ آف ٹی سپون کو ٹی وی لال مرچ کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ دو چٹکی نمک ڈال دیں گے اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ تو یہاں پہ ابھی ہم نے گھڑ کا استعمال نہیں کیا ہے ابھی ہم اس کی تھوڑی سی پکائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں گھڑ شامل کریں گے اگر ہم نے پہلے گھڑ ڈال دیا تو اس کی پکائی میں کافی ٹائم لگ جائے گا یہاں پہ میں نے آف ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ ڈال دیا ہے اس میں تو آپ نے اس میں پسا ہوا ہی زیرہ ڈالنا ہے یہاں پہ ہم نے اس کی تھوڑی سی پکائی کر لیا ہے املی تھوڑی سی گھڑی ہو چکی ہے اس سٹیج پہ ہم نے یہاں پہ دو گھڑ لیے ہیں اور ان کو ہم نے پیس لیا ہے تو ابھی ہم اس میں یہ گھڑ ڈال دیں گے اور اس کی ہم دو سے تین منٹ تک پکائی کریں گے املی کو تھوڑا سا گھڑا کریں گے اس کے علاوہ اور کوئی ہم مسالے اس میں ایڈ نہیں کریں گے بس ہم نے یہاں پہ اس کی پکائی ہی کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کو ذرا سی بھی ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو ریسپی کو لائک کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا اس سے نیو ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ویسے بھی اس چینل کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے مالے ہیں تو آپ بھی اس وائٹی فیملی کا حصہ بنیں اور سبسکرائب کیے بنا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا رمضان کریم کا مہینہ ہے تو زیادہ سے زیادہ اس ریسپی کو شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی گھر میں یہ ریسپی تیار کر سکیں املی کی کھٹی میٹی سی چٹنی ہم نے بنا لیا ہے اس سٹیج پہ ہم نے فلیم کو آف کر دیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے الحمدللہ کتنی زبردست یہ املی کی چٹنی تیار ہوئی ہے دیکھتے ہی مو میں پانی آ جاتا ہے اس کو ایک بار ضرور آپ بنائیے گا بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے کیوک اور ایزی ریسپی ہے بزار سے لانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ایک بار بنا کے آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں ون ویک ٹو ویک تک آپ ایزی لی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوگی اگر آپ تھوڑا زیادہ ٹائم کے لیے اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ون ٹیبو سپون آپ اس میں سرکہ ڈال دیں تو تب بھی زیادہ ٹائم کے لیے یہ خراب نہیں ہوگی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ابھی میں یہاں پہ خالی بوتل لوں گے اور اس میں ہم یہ کھٹی میٹی سی چٹنی ڈال دیں گے اور اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے افتاری کی ٹائم یا ویسے نارملی اگر آپ دھئی بلے بنا رہے ہیں سموسہ چاٹ بنا رہے ہیں چنہ چاٹ بنا رہے ہیں تو یہ